کیا آپ کو پتہ ہے پوپ جی موبائل میں یہ نیو آٹفٹ کس ارگنیزیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ تمام حقائق جان کر آپ لوگوں کے رونکٹے کھڑے ہونے والے ہیں یہ تمام چیزیں انہوں نے کیوں ڈالی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے آرہی ہے اس آنکھ کو بھی غور کیجئے گا اب ان دونوں کو سامنے رکھتے ہیں اور آپ لوگ ذرا دیکھیں کہ ان دونوں میں کوئی چینج دکھ رہے گے نہیں بلکل سیم ٹو سیم آنکھ ہیں اب یہ آنکھ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں اصل میں اس آنکھ کو ڈیویلز آئی بھی کہا جاتے اور یا پھر آئی آف لیوسیفر بھی بولا جاتا ہے اب اس آنکھ کے بارے میں ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑنے والے ہیں تانیت مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ آنکھ ہے جو کہ دجال کی آنکھ ہے نعوذ بلا اور یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے اور پوری دنیا کو واج کر رہی ہے اب یہ تمام دجالی تنظیم میں اس آنکھ کی عبادت صرف اس وجہ سے کر دی ہیں کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ تمام لوگ اس کے ساتھی ہوں گے اور اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جنگ کر کے اسلام کو ختم کر کے پوری دنیا کے اوپر راج کریں گے اس کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کو عادت ہو جاتی اور وہ بھئی اس کو بہت ہی سمپل چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں فور ایکزامپل ان تنظیموں کا آج کل کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار نیٹ فلکس ہے سب سے پہلے دو میں ایسے کریکٹرز جن کا نام ٹوکیو اور نیرو بھی ہے ان دونوں کو کچھ ایسا کردار دیا گیا کہ پوری دنیا ان کی فین بن گئی اور پھر پوری سیریز میں ان دونوں کو باقاعدہ طور پر لیزبینیزم کا کردار ایسے دیا گیا کہ ان کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر لوگوں کو لیزبینیزم ایک بہت ہلکی سی چیز دکھنے لگی وجہ صرف یہ تھی کہ ان سے بار بار اس چیز کو اتنا دہر آیا گیا کہ لوگوں کو یہ چیز عام دکھنے لگی اس لئے اس گن کے اوپر اور بیک پیک کے اوپر جو آنکھ لگائی گئی ہے تو یہ وہی آنکھ ہے جس کو ڈیویز آئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا پھر آئی آف لوسیفر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ وہی آنکھ ہے اور دوسری سب سے بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ یہ جو موف کر رہی ہے تو اس کا وہ عقیدہ یہ لوگ ظاہر کرنا چاہتے کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ دجالی آنکھ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے اسے یہ بندہ ایک خونی سمندر سے اٹھ رہا ہے تو اس کے موہ سے ایک آواز ہی نکلتی ہے اور اسی آواز کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں کہ بھئی جتنے بھی بندے موجود ہیں وہ مر جاتے ہیں مطلب کو ہاتھ لگا رہا ہے تو اس گن کے اوپر سب سے پہلے ہڈیاں نمودار ہو رہی ہیں اس کے بعد گوشت نمودار ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ زندہ ہو جاتا ہے میں ہنڈرڈ پرسنٹ اس بات پہ شور ہوں کہ یہ لوگ صرف اور صرف دجال کے اس عقیدے کو اور دجال کے اس نظریات کو ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں